بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوئی سانکوی آج ہفتہ یکم اکتوبر ہے گزشتہ دو روز سے اپنے چینل پر کوئی ویڈیو نہیں کی لیکن اس دوران بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی اسلامباد شہر اقتدار میں ان صحافیوں سے جو کہ بہت ویل کنیکٹڈ ہیں ان بیوروکریٹس اور سیاستدانوں سے جو کہ اس وقت شہر اقتدار میں اقتدار کی رہداریوں میں جو چیمگوئیاں ہو رہی ہیں جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں جو سازشی تھیوریاں جنم لے رہی ہیں ان سے واقف ہیں اور ان تمام ملاقاتوں کا اگر میں خلاصہ ایک کرکس آپ کے سامنے رکھوں جو چیز مشترک ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ بات اس وقت زبان زدہ عام ہے شہر اقتدار میں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو تباہ کرنا ہے عمران خان کو برباد کرنا ہے اور اب بڑے وصوق کے ساتھ اور دعووں کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ پاکستان کے پردہ سیاست پر آپ کو عمران خان کا چہرہ نظر نہیں آئے گا عمران خان تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں عمران خان جو ہیں ان کے اب حوالے آپ کو پاکستان کے سیاست کی جب تاریخ کی بات کی جائے گی صرف اس میں ملیں گے عمران خان کا رول عمران خان کا کردار ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ان ڈسکشنز میں ہونے والی چند باتیں رکھوں گا کس بنیاد پر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں اور کیا ایسا کرنا ممکن ہے اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا تو کیا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں عمران خان کی سیاست کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس کے لیے کیا طریقہ کار کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں لیکن اس ڈیٹیل پر آنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات جس کے اوپر میں بہت پوری یقین ہوں کہ گزشتہ چھ سات ماہ میں بلکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ایک چیز بڑا اُبھر کر سامنے آتی ہے کہ اس ملک کی دیکھ بال کرنے والے اس ملک کا خیال رکھنے والے بلکل ایک ٹپیکل جو پاکستانی منٹالیٹی ہے کہ اگر آپ نے ایک گاڑی جو ہے اس کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا آپ نے یہ سوچ لیا کہ چھ یا آٹھ ماہ کے بعد آپ نے گاڑی بیچ دینی ہے تو ہمارے ہاں عموماً پاکستانی کرتے ہیں کہ اس گاڑی کا انجن آئل اور فلٹر چینج کروانا چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر چار ہزار کلومیٹر کے بعد آپ نے گاڑی کا انجن آئل چینج کروانا تھا وہاں پر آپ چھ ساتھ آٹھ ہزار کلومیٹر بھی پروانے ہی کرتے کیونکہ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ نے تو اس گاڑی کو بیچ دینا ہے آپ کے بعد جس کے استعمال میں یہ گاڑی آئے گی وہ جانے گاڑی کا انجن جانے وہ کمزور رہتا ہے یا طاقتور بلکل اسی طریقے سے اس ملک کو ڈیل کیا جا رہا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ یہ جو بات چل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تباہ اور برباد کر دیں عمران خان کو عمران خان کی سیاست کو یہ ڈسکشن شروع ہوئی ہے ان دو آڈیو لیکس کے بعد پارٹ ون اور پارٹ ٹو جب آپ کے سامنے آیا اس کی بنیاد پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے شک عمران خان صاحب کسی مسلحت کے تحت اس کا الزام شہواز شریف پر لگا رہے ہیں سیویلین حکومت پر لگا رہے ہیں لیکن لا محالہ کہیں نہ کہیں یہ بات تو تیہ ہے کہ نہ تو شہواز شریف کا یہ اختیار تھا کہ وہ ماضی میں جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈسکشنز ہوتی تھی ان کو ریکارڈ کر سکتے اور نہ ہی اب یہ شہواز شریف کا اختیار ہے کہ ان کو پبلک کر دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایجنسیز ہیں یہ سب کچھ کروا رہی ہیں تو پھر جو بنیاد رکھی گئی ہے اس آرگومنٹ کی کہ عمران خان کو تباہ کر دیا جائے گا وہ بنیاد یہ ہے کہ یہ دو آڈیو لیکس ہیں اب ذرا تھنڈے دل کے ساتھ ان آڈیو لیکس کا جائزہ لیں میں دوبارہ نہیں سنواؤں گا آپ کو ایم شور کہ کوئی ایسا شخص جو یہ وڈیو دیکھ رہا ہے اس نے ان آڈیوز کو نہ سنا ہو تمام کے تمام لوگ پارٹ ون بھی سن چکے ہیں پارٹ ٹو بھی سن چکے ہیں میں اس کو ملٹیپل ٹائم سن چکا ہوں چند اوبزرویشنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ان آڈیوز میں کوئی سبسٹنس ہوتا اگر ان آڈیوز میں کوئی جان ہوتی تو جس صورت میں ان کو سامنے رکھا گیا بلکل ایسا نہ کرنا پڑتا اگر ان آڈیوز کے سبسٹنس میں عمران خان کے خلاف کوئی آپ کو اس کو ریلیز کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی آپ لئیہ کے نغاہی گاؤں کوٹلا حاجی شاہ کے کسی دیوار پہ جا کر اس کو لکھ دیتے وہاں پر اس کو ریلیز کر دیتے اس نے خود نیشنل نیریٹیو کا حصہ بن جانا تھا اگر ان آڈیوز میں کوئی سبسٹنس موجود ہوتا تو پھر جو آواز آ رہی ہے اس میں جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں وہ وہی ہوتے جو نیچے لکھے جاتے جو نیچے آپ کو ٹرانسکرپٹ لکھا ہوا ملتا ہے وہ ٹرانسکرپٹ وہ نہیں ہے اس میں الفاظ کی ہیر پھیر کی گئی اور پھر آڈیوز کو اگر آپ عام انسانی کان سے بھی سنیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں کٹس لگے ہوئے ہیں اس کو تھوڑا بہت اس کو ٹرم کیا گیا ہے اپنی مرضی سے کچھ شکل دینے کی کوشش کی گئی اور پھر ایک بھرپور پرپیگنڈا کیمپین آپ انسار عبازی صاحب جو یہ کہتے ہیں یعنی کہ انہوں نے کولم لکھنے کا فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کے اوپر کولم لکھیں گے اور انہوں نے آڈیو کو خود سننے کی زہمت گوارہ نہیں کی انہوں نے آڈیو کو سنے بغیر اور بعد میں انہوں نے اس کی توجیح یہ پیش کی کہ آن لائن جو خبر تھی وہ اس وقت اویلیبل تھی آپ نے آڈیو کے ہوتے ہوئے آڈیو کے ان سرکولیشن ہوتے ہوئے آڈیو پہلے آئی ہے خبریں بعد میں لگی ہیں آپ نے آن لائن خبر کی بنیاد پر کولم لکھ دی آپ پورے کا پورا اور آپ نے اس آڈیو کو سننے کی زہمت نہیں کی ان دونوں آڈیوز میں ایک بڑا سکم آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں وہ مختلف ہیں اور جو نیچے ٹرانسکرپٹ لکھا گیا ہے وہ مختلف ہے فور اگزامپل یہ جو عمران خان صاحب سے منصوب کیا گیا ہے کہ چپ کر کے مرضی کے منٹس لکھ دیتے ہیں ایسی کوئی گفتگو آپ کو نظر نہیں آتی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہو لیکن ٹرانسکرپٹ میں یہ لکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آڈیوز میں ایسا کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں ہے اتنی کوئی جان نہیں ہے جس کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف ایک پاپولر نیریٹیف بیلڈ کیا جا سکے نہ آپ کو ان صحافیوں کے خدمات لینا پڑے نہ آپ کو ٹی وی چینلز کو کہہ کر اس کے اوپر ڈیبیٹ کروانی پڑے یہ مرضی کے لفظ کو مرضی سے استعمال کیا جا سکے ایسا کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے اگر جنونلی آپ کے پاس یہ چیز عمران خان کے حوالے سے موجود ہو اور دوسرا جو آڈیو لیک پارٹ ون تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ جس لفظ کو بنیاد بنایا گیا کہ سازش بنا دیتے ہیں فوراں سازش بنا دیتے ہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ آپ نے ٹرانسکرپٹ میں لکھا حالانکہ عمران خان نے کہا کہ سازش ہے تو سازش ہی نا لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سانوی رہ جاتی ہیں بات اس وقت جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ کہ ان آڈیوز کی بنیاد پر اب یہ صاف نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے اس کے حوالے سے قصہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں سناؤں گا لیکن اس کی چند جہتوں کے اوپر میں آپ کے سامنے کچھ انفرمیشن کچھ تجزیہ اور کچھ تفسرے جو ہیں وہ رکھ دیتا ہوں اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس وقت شہر اقتدار میں چل رہی ہیں یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو تباہ کر دیا جائے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے فرض کر لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر اسی اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو تاریخ سے مٹا دیا جائے نواز شریف کی سیاست ختم کر دی جائے مریم نواز کی سیاست ختم کر دی جائے ڈان لیکس کے کردار کیونکہ یہ ایک ملک کے خلاف سازش تھی ان کو ختم کر دیا جائے تاریخ فاطمی پرویز رشید یہ تمام نام جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں آپ کو پھر نظر نہیں آئیں گے ہوتا کیا ہے کچھ وقت گزرتا ہے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ فاطمی جو ہیں وہ وزیراعظم پاکستان کے سرکاری ڈیلیگیشن جو کہ آفیشل ڈیلیگیشن ہے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی جلاس میں شرکت کے لیے جا رہا ہے اس کا حصہ ہوتے ہیں کس کو نہیں معلوم کہ پاکستان کے جو دفتر خارجہ سے مختلف ڈاکیمنٹس مختلف سٹیٹمنٹس جو کہ وزیراعظم نے دینی ہوتی ہے لکھ کر بھیجی جاتی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس اس کو جو جائزہ لیتے ہیں اس کے اوپر ڈرافٹ کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں اس میں امنڈمنٹس کرواتے ہیں وہ تارک فاطمی صاحب ہیں اب بات یہ ہے کہ یا تو تارک فاطمی صاحب جو ہیں وہ غلط تھے اس وقت جب ڈان لیکس سامنے آئی تو پھر ان کو آج کا کردار سمجھ نہیں آتا اور اگر تارک فاطمی صاحب جو ہیں وہ بلکل درست تھے اور ان کے خلاف یہ ساری بات گھڑی گئی یہ جو ڈان لیکس والی کہانی ہے تو پھر ان سے معافی مانگی جانی چاہیے وہ ایک سینئر سٹیزن ہے اور ایسا ایک شخص کے ساتھ آپ ایسا نہیں کر سکتے اسی طریقے سے جو عوامل جن کی بنیاد پر یہ ساری ڈسکشن چل رہی ہے کہ دیکھیں جناب جو مریم نواز ہیں کپٹن سفدر ہیں وہ باعزت بری ہوئے وہ ہو ہی نہیں سکتے تھا اب کوسچن یہ ہے میں کوئی کوٹر کوٹر نہیں ہوں میں نے اس ایویڈنس کا جائزہ لیا ہے میں نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں جو ورڈیکٹ میں سامنے آئی ہیں یا پھر جو اخبارات میں ریپورٹ ہوئی ہیں اس کی بنیاد پر ایک بات میں آپ کو بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یا تو چھ جولائی دوہزار اٹھارہ جس میں یہ فیصلہ آیا تھا مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف یا وہ ظلم تھا شریف خاندان کے ساتھ یا پھر انتیس ستمبر دوہزار بائیس کو جو فیصلہ آیا ہے کہ ان کو بری کر دیا جائے یہ ظلم ہے یہ درست یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ دونوں جو چھ جولائی دوہزار اٹھارہ کا فیصلہ ہے وہ بھی درست تھا جو انتیس ستمبر دوہزار بائیس کا فیصلہ ہے وہ بھی درست ہے بالکل ایسا نہیں ہو سکتا ان دونوں میں سے ایک فیصلہ غلط ہے اور وہ جو کردار جو اس سارے میں شامل تھے جا پہلے غلط کرنے والے یا اب غلط کرنے والے ان کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس سوال کا جواب موجود نہیں ہے انجن آئل جو ہے وہ چلانا ختم کر سکتا اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے گزشتہ دس سے بیس سال جب آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم پڑھتا ہے کہ ایک لیڈرشپ کرائیسس جو ہے وہ کریئٹ باقاعدہ ہو چکا ہے سب سے پہلے جو ریاست ہے اس کی آشیرباد کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرباد کے ساتھ مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کو اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کو ڈسکریڈٹ کرتی ہے ریاست کی بیکنگ اس میں شامل ہے اور یہ دونوں جماعتیں چاہے نواز شریف ہوں مریم نواز ہوں بلاول بھٹوں ہوں آصف علی زرداری ہوں ان کی لیڈرشپ کے اوپر جو مجورٹی ہے اس ملک کی وہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ایک فیکچول پوزیشن ہے جو ہمارے سامنے ہیں اور اب پہلی مرتبہ عمران خان کو ریاستی سطح کے اوپر ڈسکریڈٹ کرنے کا عمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ نے ایک لیڈرشپ کرائسز کر دیا اس کا نقصان کیا ہوگا لانگر رن میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ 22 کروڑ جو کہ ہم اوفیشل آبادی بتاتے ہیں لیکن 24-25 کروڑ کے آبادی کا یہ ملک ہے اور ہمارے ہاں کوئی ایک ایسا لیڈر موجود نہیں ہے جو 60 یا 70 فیصد لوگوں کو اس بات پر قائل کر سکے کہ آپ محنت کریں آپ مشکل حالات کو سبر کے ساتھ گزاریں اور اس ملک کی گروت کے لیے کام کریں یہ ہے وہ ویکیوم جو کہ اس وقت کریئٹ ہو چکا ہے ملک میں اور آپ اگر عمران خان کو اس وقت پاکستان کے سیاسی صفحے سے مٹانے کی ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے نتیجے میں جو آخری امید ہے کہ کوئی شخص آ کر ان لوگوں کو یا پھر ان کا درمیان کو یا آپ ایسا محول کروا سکتے ہیں کہ یہ میوچل کو ایگزسٹنس کے تحت ایک بقائے باہمی کے اصولوں کے تحت اس ملک کے مسائل کو ڈیل کر سکیں وہ صورت جو ہے آپ کو بنتی ہوئی نظر نہیں آتی اب اس سارے معاملے میں ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ وقتی طور پر یہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے کہ آپ عمران خان کو جو ہیں وہ صفحے سے ہٹانے میں ان کو پیچھے کرنے میں ان کو پردہ سیاست سے غائب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرض کر لیتے ہیں یہ تمام اٹیمٹس کامیاب ہو جاتے ہیں اس وقت جو تیرہ جماعتیں حکومت میں موجود ہیں لگ بھگ تیرہ جماعتیں وہ جماعتیں کیا ایک فطری اتحاد ہے ان کا ہنیمون کب تک قائم رہے گا کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اسی طریقے سے ہم پیالہ اور ہم نوالہ رہیں گے ان کے درمیان جو ڈیفرنسز موجود ہیں کس کو نہیں معلوم کہ پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی ایف کے درمیان کس قسم کے اختلافات موجود ہیں جو گالیاں ایک دوسرے کو سندھ میں دی جاتی ہیں وہ سب کو معلوم ہے جو سٹیج سے دی جاتی ہیں وہ سب کو معلوم ہے جو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی آج سے چند مہینے پہلے ایک دوسرے کے خون کے اوپر تبصرے کر رہے تھے کہ اس کا گندہ خون ہے آمیروں کے حمایت کرنے والا خون ہے یہ جو گفتگو کر رہے تھے جو بلاول کہتے ہیں کہ نواز شریف زیاء الحق کا بیٹا ہے سیاسی بیٹا ہے اس کی قابینہ میں یہ وزیر کس حد تک کتنے عرصے تک قائم کر سکتے ہیں یہ جو غیر فطری اتحاد ہے جہاں تک بات رہ گئی عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے ختم کرنے کے تین طریقے ہیں اور وہ تینوں طریقے اس وقت کم از کم قابل عمل نظر نہیں آتے زندگی اور موت کا سلسلہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کے ساتھ جڑا ہے یا تو عمران خان صاحب ان کو مکمل طور پر آپ منظر عام سے ہٹا دیں یہ ایک طریقہ ہے جس سے عمران خان کا کردار ختم ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ اتنا تھکھا دیں کہ وہ ہار مانے اور وہ پاکستان کی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیں یہ دو طریقے ہیں جو کہ قابل عمل نظر نہیں آتے کیونکہ عمران خان صاحب گیو اپ کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے تیسرا واحد راستہ جو ان دونوں غیر فطری راستوں سے ہٹ کر ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرفارم کریں ساٹھ ارب ڈالر کا انجیکشن اس ملک کی اکانومی میں لگے جو کہ آپ سے منج ہوتا نظر نہیں آرہا جو لوگ اس ملک کو منج کر رہے ہیں وہ اس وقت اس ملک میں پینڈال کی گولی منج نہیں کر پا رہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ عمران خان کو منج کریں گے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ پینڈال منج نہیں کر سکتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان کو منج کر لیں گے بہرحال آخر میں ایک قصہ سنا دیتا ہوں آپ کو قصہ جو ہے وہ اس وقت بڑا سرکلز میں ہم گپ شپ کرتے ہیں تو اکثر یہ قصہ جو ہے وہ میں لوگوں کو سناتا ہوں کہ دیکھیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتا وہ نظر آرہا ہے وہ بلکل اس طریقے سے جس طرح ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کا ایک بڑا پیارا وزیر تھا اس پیارے وزیر کو اس نے وزیراعظم بنا دیا وہ وزیراعظم جو ہے وہ بڑی خیال رکھتا تھا بادشاہ کا اس کی جو ہر جائز ناجائز ہر قانونی غیر قانونی ہر اخلاقی غیر اخلاقی جو خواہش ہے اس کی تکمیل کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا تھا لیکن پھر ایک دن وزیراعظم جو ہے اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے بادشاہ سلامت کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے اور بادشاہ سلامت یہ فیصلہ کرتے ہیں دربار لگاتے ہیں اپنے باقی وزراء کو بلاتے ہیں مشیروں کو بلاتے ہیں معاونین کو بلاتے ہیں دربار لگتے ہیں اور دربار میں بادشاہ سلامت وزیراعظم کا مقدمہ سننے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے بھوکے کتوں کے پنجرے میں ڈال دیا جائے یہی پر دربار میں وہ پجرہ منگوایا جائے اور وزیراعظم کو ان کے سامنے ڈال دیا جائے وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بادشاہ سلامت میں نے دس سالہ آپ کی خدمت کی ہے اب دس سال کی خدمت کے نتیجے میں مجھے اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ آپ مجھے اپنے بعد اپنے کتوں کے خدمت کا بھی موقع دیں بادشاہ کو تو کھیل چاہیے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب آپ میرے کتوں کا خیال رکھ لیں دس دن دس دن وہ وزیراعظم جو ہے وہ انس کے کتوں کو واک کرواتا ہے ان کو نہلاتا ہے ان کو کھانا کھلاتا ہے ان کو گوشت کے ٹکڑے خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے دس دن بعد دربار پھر لگتا ہے وہ پنجرہ منگوا لیا جاتا ہے وزیراعظم درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں بھوکے خونکار کتے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ آ کر وزیراعظم کو کھانے کے بجائے وہ آ کے اس کے پیروں میں لوٹ پورٹ ہو جاتا ہے اس کے پیروں کو چاٹنے لگ جاتے ہیں تو پھر وزیراعظم بادشاہ کو کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کی دس سال خدمت کی مجھے کیا سلح ملا میں نے ان کتوں کی دس دن خدمت کی دیکھیں انہوں نے مجھے کیا دیا اس پر بادشاہ سلامت مسکراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کتوں کے پنجروں کو ہٹایا جائے شیروں کا پنجرہ لائے جائے دی جانی ہے تو پھر اگر کتے آپ کو نہیں کھائیں گے تو اٹھا کر آپ کو شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا جائے گا اب یہ سیریز ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ توشہ خانہ سے شروع ہوتے ہیں آپ مختلف الزامات سے ہوتے ہوئے آپ دہشتگردی کے مقدمات توہین عدالت کا مقدمہ اس کے بعد یہ آڈیو لیکس لیکن اصل بات یہ ہے اور بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان کو واقعی شکست دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنا ہوگی جو ملک کے حالات ہیں اس میں عمران خان کو روکنا بالکل مشکل نہیں ناممکن ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ